بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹیڈنٹس آج ہم تیسرے سبق کاہلی کے مصنف کے بارے میں بات کریں گے کاہلی کے مصنف آپ کو پتہ ہے سر سید احمد خان ہے یہ احمد نہیں ہوتا عزیز طلبہ یہ ورڈ احمد ہوتا ہے کلیر اور وہ اٹھارہ سو ستارے سے اٹھارہ سو اٹھانوے تک اس دنیا میں رہے سو اٹھارہ سو سترہ ان کی تاریخ پیدائش ہے اور اٹھارہ سو اٹھانوے جو ہے وہ ان کی تاریخ وفات ہے سر سید کے مہرس آلہ یعنی ان کے جو انسیسٹرز تھے فور فادرز تھے شاہ جہان کے اہد میں یعنی شاہ جہان بادشاہ تھا ہندوستان کا ان کے دور حکومت میں ہندوستان آئے تھے مغلیہ دربار کے بڑے اہدوں پر فائز رہے اس پتہ چلا ہے کہ مغل بادشاہوں کے جو دربار تھا کوٹ یعنی ان کی جو سیٹ ہوتی ہے اس کے بڑے اہدوں پر یعنی سینئر پروفیسرز تھے سر سید نے یعنی ان کے جو انسیسٹرز تھے یعنی مہرس آلہ سر سید نے رواج زمانہ کے مطابق تعلیم پائی سب سے پہلے عدالت میں بطور سر رشتہ دار یعنی ہیڈ کلر سینئر منچی جو ہوتا ہے کام کیا پھر ترقی کر کے منصف ہو گئے یعنی جج بن گئے منصف کیا تھا جج سرکاری ملازمت کے باوجود سر سید مسلمانہ نے ہند کی اصلاح کے لیے برابر کوشن تھے یعنی پوری کوشش کر رہے تھے کس کی مسلمانہ نے ہند کی ہندوستان کے مسلمانوں کی اصلاح ان کی ریفرمیشن کے لیے انہوں نے پہلے انگریزی سکول مرادہ آباد اور غازی آباد میں کھولا کہاں بے کھولا سب سے پہلے مرادہ آباد میں سکول ہے یہ آپ نے یاد رکھا اور اس کے بعد ہے غازی آباد میں یہ دو سکول انہوں نے لانچ کیے تھے نیکسٹ ایڈیئر سٹیونٹس سرسائی اٹھارہ سو پچھتر میں علیگرڈ کالج کی بنیاد رکھی تو علیگرڈ کالج کا بنا اٹھارہ سو پچھتر جو بات ازا ہندی مسلمانوں کا سب سے اہم تعلیمی سیاسی اور عدوی مرکلز پرار پایا ہو انگریزی سے اردو میں تراجم یعنی ٹرینسلیشنز کروائے گی کے لیے کیا کیا گیا سائنٹیفک سوسائٹی سائنٹیفک سوسائٹی یہ راکٹ بنانے کے لیے نہیں بنی بلکہ انگلیش ورزنز تو جو تھے انگلیش بکس تھی انگلیش والیمز ہے ان کی اردو میں ٹرینسلیشن کروانی تھی اٹھارہ سو پچھاس میں علمی و عدبی رسالہ تو ایک علمی و عدبی یعنی لٹریری اور جو ایڈوکیشن کا رسالہ تھا تہذیب الاخلاق کیا نام ہے تہذیب الاخلاق تو وہ رسالہ جاری کیا اس رسالے کی پریبردہ نسل یعنی اس رسالے کی جو پلی ہوئی نسل ہے جنہوں نے جس نسل نے یہ رسالہ پڑھا ہے اس نے ہماری اجتماعی زندگی پر گہرے اثر اثرات ڈالے یعنی جو لوگ سرسید احمد خان کے زمانے میں تھے اور یہ رسالہ پڑھتے تھے اور ان کی زندگیوں نے آج ہماری زندگیوں پر اثر ڈالے ہیں سرسید نے اردو میں مضمون کی سنف کو رحمان نے اس کو رواج دیا اردو میں خود کسرت سے مضامین لکھے اور اپنے رفاقہ سے قومی تعلیمی رفاقہ یعنی اپنے رفاقہ یعنی دوستوں سے کہا کہ قومی تعلیمی مذہبی اخلاقی موضوعات پر مضمون لکھیں تو ان سے لکھوائے بھی سرسید کا اسلوب نگارش جو ہے یعنی ان کا رائٹنگ سٹائل جو ہے وہ کیا ہے اسلوب نگارش کیا ہے رائٹنگ سٹائل لکھنے طرز بیان سادہ ہے سہل ہے آسان ہے بے سافتہ ہے یعنی اس میں کوئی تکلف نہیں ہے نیچرل ہے اور تصنوں سے پاک ہے یعنی اس میں دکھاوا نہیں ہے بابا اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے کہا ہے تو پتہ چلا اردو کا جو بابا ہے گوڈ فادر ہے وہ کون ہے مولوی عبدالحق تو انہوں نے کیا کہا ہے آئیے ذرا ملاحظہ فرمائیں انہوں نے فرمایا کہ من جملہ بیشمار احسانات یعنی ان تمام احسانات میں سے من ہوتا ہے جملہ تمام بیشمار احسانات کے جو سرسید نے ہماری قوم پر کیے ان کا بڑا احسان اردو زبان پر ہے انہوں نے تو سب سے بڑا احسان جو سرسید جو قوم پر کیا ہے وہ اردو زبان پر ہے انہوں نے زبان کو پستی سے نکالا اور اندازہ بیان میں کیا لائے سادگی کے ساتھ وسط پیدا کی سنجیدہ مزامین کا دول ڈالا یعنی بنیاد رکھی دول ڈالنا کا عزیز طلبہ مانی کیا داگ بیل ڈالنا بنیاد رکھنا جدید علوم کے ترجمے کرائے بے لاگ تنقید بے لاگ ہوتی ہے ان پریجوڈیسٹ گیر متعصب تعصب سے پاک ویڈاوٹ فیورنگ اینیون کے تنقید کریٹیسیزم اور روشن خیالی سے اردو میں انقلاب پیدا کیا سرسید ایک بڑے مسلح تھے یہ ہے یہ ہوگی مسلح یعنی صلاح کرنے والے ریفورمر تھے ریفارم کی معاشرے کی صلاح کی اور ممارے قوم ہونے کے علاوہ آلہ درجے کے مصنف بھی تھے ممارے قوم ہیں مسلح ہیں آلہ درجے کے مصنف ہیں اردو پر احسان ہے انہوں نے چھوٹی بڑی تیس سے زائد کتابیں لکھی عزیز طلبہ یاد رکھنا ہے کتنی کتابیں سرسید احمد خان نے لکھی تیس سے زائد مورد ہیں تیرٹی بوکس تقریریں خطوط مزامین کے مجموعیں ان کے علاوہ ہیں ان کی اہم تصالیف میں اثار السنہ دید رسالہ اسباب بغاوت ہند تبین الکلام خطبات احمدیہ ٹھیک ہے اثار السنہ دید ایک رسالہ اسباب بغاوت ہند دو تبین الکلام احمدیہ یہ چار اور تفسیر قرآن پانچ یہ پانچ شامل ہیں ان کی اہم تصالیف میں میجر رائٹنگز کے اندر اوکے تھینکیو ویری مچ